چینے سپر کنگز کی ٹیم اس سیزن کی دوسری ٹیم بن گئی جو کوالیفائی کرتی نظر آئی اب یہاں پر یہ بات تائے کرنی ہے کہ آگے کون کس سے بڑھتا نظر آئے گا کیونکہ کافی کچھ رومانچ بدل گیا ہے پوائنٹس ٹیبل میں چینے کی جیت کے بعد جس طریقے سے اس مقابلے میں دلی کیپٹلز کی ٹیم کو چینے سپر کنگز نے دو پوائنٹس ارجت کرے دو قیمتی پوائنٹس کہیں گے کیونکہ اب چینے سپر کنگز کی پوزیشن دوسرے نمبر پر لگاتار یہاں بنی بھی ہے لکھنو کی مقابلے پر سب کی نظرے رہیں گی کیونکہ وہاں پر نیٹ رن نیٹ کا بہت زیادہ کھیل دہنے والا ہے لیکن ان سب کی بیچ بات کریں آج کی مقابلے کی کیسے دلی کے میدان پر ہی چینے سپر کنگز نے سوٹر رنوں سے جیت درج کرے اور جیت کا ہیرو کون بنتا نظر آئے دراصل یہاں بلے باجوں نے اچھا کھیل دکھایا تو گیند باجوں نے بھی بہت اچھا کھیل دکھایا لیکن باوجود اس کے یہاں پر دلی کیپٹلز کے کپتان ڈیویڈ ورنر اس سیزن بہت ہی تابر توڑ بلے باجی کرے اس بات میں کوئی دورائے نہیں ایک ماتر ایسے بلے باج جو اس سیزن بہت اچھی بلے باجی کرے دلی کیپٹلز کی ٹیم کے لئے کچھ مقابلے ہیں فیلپ سولٹ رن مارے کچھ مقابلے میں رائیلی روسو تو کچھ مقابلے میں پرتیوی شوکی بلے سے ایک دو رن آئے یہاں پر اکشر پٹیل کے بلے سے بھی سیزن اچھے رن آئے لیکن بات کرے اس مقابلے کی کیسے ستر رن سے دلی ہاری ویسے تو سیزن سے بہاری تھی لیکن اگر آپ چننے کو ہرا دیتی تو بہت کچھ کھیل بدل جاتا چننے سوپر کنگز پر دوسری ٹیموں کی ہار جیت پر نربھر کرتی لیکن یہاں پر چننے سوپر کنگز نے جیت درج کر کے آپ اپنی جگہ تائی کر لی ہے پلے آف میں تو چلے آپ کو پورے مقابلے کی جانکاری دیتے ہیں کیا کچھ میدان پر بیتا لیکن اس سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں سبسکرائب نہیں کیے تو جلد سے جلد چینل سبسکرائب کر دے تاکہ آپ ایسی ہی لیٹیسٹ اپڈیٹ پا سکے تو چننے سوپر کنگز ورسی دلی کیابیٹلز کے بیچ یہ رومانچک مقابلہ کھیلا گیا دلی کے ایرون جیٹلی سٹیڈیم جی ہاں آپ سبھی کو بتائیں یہاں پر ٹوز جیت کا چننے سوپر کنگز نے پہلے بلے باجی کرنے کا اندھر نے کیا کہا جا رہا ہے کہ دھونی کا یہ پلے آف کے پہلے لیگ سٹیج مقابلوں میں آخری مقابلہ تھا اب تو پلے آف کا سفر رہے گا اگلا سیزن کھیلیں گے دھونی یا نہیں کھیلیں گے یہ بہت بڑا سوال ہے لیکن یہی بات کرے دلی کیابیٹلز کی پلے ایرون نے آج بہت بدلاف کر رکھے تو جو بینچ پر کھلاڑی تھے ان سبھی کو لگ بھگ موقع ملا جس میں ڈیویڈ وارنر فلیپ سولٹ رائیلی روسو یش دول امن حکیم خان اکشر بٹیل لالی تیادب کلدی پیادب چیتن ساکریہ خلیل احمد اونک نورکیا دیکھنے کو ملے تو چینے سپر کنگز کی پلینگ 11 میں رتوراج گائکوہ ڈیوین کونوی جنکیا رہانے امباتی رائیڈو شیوام دوبے موین علی رویندر جڑے جا دھونی دیپک چہہر تشار دیش پانڈے اور مہیز تکشانہ متیشہ پتیرانہ کو لے کر تو ہمیشہ ہی چڑچا رہتی ہے اور متیشہ پتیرانہ ان کے امپیکٹ پیئر بن کے اچھا گین باجی کرتے ہیں اور پرتیوی شو بنے تھے ڈلی کیاپٹلز کے لئے امپیکٹ پیئر اب یہاں پر پہلے بلے باجی کرنے اتری چینے سپر کنگز نے ڈلی کے میدان پر جڑ دیئے 223 رن 223 رن بہت زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ یہاں پر 165 چیز ہو جا وہی بڑی بات رہتی ہے 223 رن کا سکور بنایا وہ بھی صرف 3 وکٹ کھو کر تو بہت بڑی بات تھی شروع باتی جو opening partnership تھی اس نے بڑے مقابلے میں بڑی opening partnership دی جہاں پہلے وکٹ کے لئے ساجیداری 141 رن کی تھی بہت بڑی یہ partnership تھی کیونکہ 155 اوبر کی تیسری گین تک چلی تھی ریتوراج گائی کورڈ اور ڈیون کونوے دونوں ہی ایک دوسری کو یہاں پر ٹکر دے رہے تھے رن بنانے کے ماملے میں جہاں پر پہلے ریتوراج گائی کورڈ کا بلہ چلا پھر ڈیون کونوے نے چوکے چکے برسائے تو چوکے یہاں پر زیادہ برسائے رہے تھے ڈیون کونوے تو چکے زیادہ برسائے ریتوراج گائی کورڈ اب ریتوراج گائی کورڈ نے ایک چھوڑ سے مارنا شروع کرا تو 50 گیند میں 89 رن بنائے ریتوراج گائی کورڈ نے 3 چوکے سا چکے کی بطلت 158 کو شٹرائک ریٹ تھا چیتن ساکریہ نے ان کا وکیٹ لیا رائیلی روسوں نے کیاش پکڑا تھا اور جب وکیٹ گرہ تک آئے کورڈ کا تو ٹیم کا سکور 141 رن تھا ایک وکیٹ کے نقصان پر 50 over کی تیسری گین تک پھر اس کے بعد یہاں پر دیکھنے کو ملا ساف طور پر کہ ڈیون کونوے اور شیوام دوبے میدان پڑھتے اور شیوام دوبے کو نمبر 3 پر بھیجا گیا تھا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب چینے سوپر کنگز کی پاس یہاں پر اچھے خاصے اجنکہ رہانے موین علی جیسے میڈل اوڈر کے بلے باج موجود اس کے باوجود نمبر پانچ پر کھلنے والے کھلاری کو نمبر تین پر بھیجا تو کس کام کے لئے بھیجا ہوا کیونکہ جو رنوں کی گتی چل لئی تھی اس پر روک نہ لگے اس وجہ سے تو وہی کام کرا شیوام دوبے نے 9 گیند میں 22 رن 3 چکے کی بدلت مارش دھونی نے لاشٹ میں آپ پر آئے تھے بیسے تو 2 اوبر پہلے ہی آگئے تھے جب ختم ہونے والا تھا فسٹ ایننگ لیکن 4 گیند کھلنے کو ملی اور 5 ہی رن بنائے ڈیون کونوے نے 52 گیند میں 87 رن 11 چوکے 3 چکے کی بدلت مارا اچھی ان کی اردشتکے پاری تھی اور اس سیزن ڈیون کونوے کے بلے سے بھی خوب رن آتے نظر آئے ہیں ڈیون کونوے نے سیزن 14 میچ میں 585 رن بنائے جس دوران انہوں نے 6-8 شتک لگائے ہیں شتک سے چھوک گئے مطلب ایک میچ میں بانے بنائے تھے اور آج کے میچ میں بھی لگ رہا تھا بہت سمیہ تھا کیونکہ جب ان کا وکٹ گرا تو ڈیون کونوے کا وکٹ گرنے کے ساتھ 19 وی اوبر کی دوسری گیندی آنی وہاں سے 10 گیند بچی تھی اور 10 گیند میں ان کو شریف بنانے تھی 13 رن تو آسانی سے بنی سکتے تھے لیکن نورکھا نے ان کا وکٹ لیا کیچ پکڑی امن حکیم خان نے شیوام دوبے نے 3 چھکے مارے دھونی نے کوئی چھکا چوکا نہیں مارا ریویندر جڑے جا نے 7 گیند میں 20 رن 3 چوکے 1 چھکے کی بدلت مار کے اچھا فنش کرا جو ٹارگیٹ 210-212 کا جانا چاہیے تھا وہ 223 کا پہنچا دیا وکٹ کے معاملے میں خلیل احمد کو ایک سفلتہ ملی نورکھا کو ایک سفلتہ ملی چیتن ساکریہ کو ایک سفلتہ ملی باقی سب خالی ہاتھ رہے اب وہیں دلی کیاپیڈلز کی بات کرے پھر بلے باجی کرنے اتری ان کا اس سیزن بلے باجی کرنے بہت ہی خراب رہا ہے جب مضب رشت پنت نہیں تھے تو اس وقت میڈل اوڈر پھوئی طریقے سے بکھ رہی ہوا تھا پرتوی شو نے سات گیند میں پانچ رن منایا تشار دیش پانڈین ان کا وکٹ لیا پہلا وکٹ بڑی جلدی آگیا تھا کیونکہ تب دوسرے اوبر کی تیسری گیند پانچ رن پر آگیا پرتوی شو کا وکٹ پچھلے مچ میں اچھے رن آئے تھے لگ رہا تھا اس مچ میں اچھی فارم میں دکھیں گے اب ڈیویڈ آنر چھبیس رن پر تین وکٹ گر چکے تو چھے اوبر کے اندر تو یہاں پر کیا ہی کرتے یج دول آئے بلے بازی کرنے کے لئے یج دول نے پندرہ گیند میں تیرہ رن ایک چوکے کی بدلت مارا تھا رویندر جڑے جا نے ان کا وکٹ لیا تشار دیش پانڈین نے کیچ پکڑا تھا لیکن کل ملا کر یہاں سے میچ میں واپسی کے لئے بہت کم آسار نظر آ رہے تھے پھر اکشر پٹے لائے انہوں نے چھکا چھوکا لگایا آٹھ گیندے پندر رن منایا کچھ خاص تھا نہیں کیونکہ لگ بھگ محص تو بیتی چکا تھا پھر امن حکیم خان پھر ڈیویڈ وونر آؤٹ ویڈ ڈیویڈ وونر نے اچھی پاری کھیلی جہاں پر ڈیویڈ وونر نے اٹھاون گیند میں چھاسی رن منایا سات چوکے پانچ چھکے کی بدلت جیزا کی کہا چھاسی رن منایا ڈیویڈ وونر نے جہاں پر ساپ دیکھنے کو ملا چودہ میچوں میں پانسو سولہ رن ڈیویڈ وونر جنہوں نے پانسو سولہ رن منایا اس دوران انہتر چوکے اور دس چھککے لگایا مطلب شروعاتی چار سے پانچ میچ میں انہوں نے چار پانچ اردشتک بھی لگایا تھے لیکن ایک بھی چھککا نہیں مارا چھے اردشتک اس سیزن لگایا یہاں پر ڈیویڈ وونر نے تو اچھی پاریا کھیلی ڈیویڈ وونر نے بھی لیکن نراش یہ رہی کہ کوئی اور ساتھ دیتا نظر نہیں آیا کوئی اور ساتھ دیتا شاید نظارہ کچھ اور ہوتا دیپک شہر نے چار اور 22 رن دے کر تین وکٹ چٹکائے تو دو دو وکٹ محس تکشانہ اور ماتیشہ پتھرانہ ایک خاتے میں گئے اور جڑے جائے خاتے میں اور تشار دیشپانڈے خاتے میں ایک ایک سفلتا آئی ساتھی ساتھ ایک میڈن اوور محس تکشانہ نے ڈالا تھا بیچ میں تو مطلب کوئی بلے باش کچھ خاص کرا نہیں تو بتانے لائک بھی نہیں ہے لیکن اس بیچ یہاں پر دیکھا جائے تو دلی کیاپیڈلز کی ٹیم نے نو وکٹ کھو کر 146 رن نائے اب باری یہاں پر پونس ٹیبل کی کرے تو یہاں پر گجرات ٹائٹن سب سے اوپر اس بات میں کوئی ڈاؤٹ نہیں نمبر ون پر وہ رہے گی نمبر دوسرے پر چینے سپر کنگز آگئی 17 پوئنٹ کے ساتھ اگر لکھنو اگلا میہ جیت جاتی ہے لیکن صرف جیت جاتی ہے کا مطلب نہیں ہے اچھے نیٹ رن نٹ کے ساتھ جیت جاتی ہے تو بہت فرق پڑے گا پھر چینے کو پچھاڑنے کا موقع ہوگا کیونکہ دونوں کے پوئنٹ سیم ہو جائیں گے لیکن اگر لکھنو سریف جیت حاصل کرتی ہے تو ابھی چینے سپر کنگز بہت آگے نکل گئی ہے کیونکہ اس مقابلے میں چینے نے 70 رن سے جیت درج کری ہے تو زیادہ چانس نہیں بننا لیکن دیکھتے ہیں لکھنو کا کیا رہتا ہے اگلا ہی مقابلہ کے ساتھ ہے وہاں پر سب کی نظریں رہیں گی لیکن اس بیچ یہاں پر بات کریں کس طریقے سے RCB کی ٹیم کی RCB اور ممبائی میں بڑی بھیڑن تھے کیونکہ اگر ممبائی اگلا میچ جیتی تو وہ ٹاپ چار میں آ جائے گی لیکن اگر RCB جیتی تو وہ ٹاپ چار میں آ جائے گی کیونکہ نیٹ رن نیٹ کے ماملے میں RCB آگے ہے تو وہاں پر چانس اچھا ہے لیکن RCB اور MI اگلے دونوں میچ ہار گئی تو راجستان کا نیٹ رن نیٹ اچھا ہے اور ایسے میں RCB اگر ہارتی اور ان کا نیٹ رن نیٹ گرتا ہے تو راجستان کے پاس بھی چانس آنے کا کولکتہ کے پاس بھی بھی سیم اپورچنیٹی ہے لیکن ان کو اپنا نیٹ رن نیٹ اچھا کرنا ہوگا تو ابھی بھی کئی ٹیمیں دعویدار ہیں لیکن ٹاپ ٹو میں لکھنو چینے کے بیچ اب بھیڑن تھے دیکھتے ہیں لکھنو کہ اگلے میچ کا ریزلٹ کیا رہتا ہے تب پتہ چل جاگا اگر چینے ٹاپ ٹو میں گئی تو یہ بات صاف ہے چینے اتنی آسانی سے فائنل کا سفر تو یوں نہیں چھوڑے گی اورنج کیاپ کی بات کرے تو اورنج کیاپ کی لسٹ میں سب سے آگے چلنے فیف ڈو پلیسز تیرہ میچ میں ساتھ سو دو رن کے ساتھ جنہوں نے اس سیزن آٹھ ہر دشتر تک لگائے ہیں تو وہیں دوسرے طرف اگر پرپل کیاپ کی بات کرے اس سمیے تو پرپل کیاپ میں محمد شمی تیرہ میچ میں تیرہ میچ میں 23 وکٹ کے ساتھ دوسرے نمبر پر امید کرتے جانکاری پسند آئی ہوگی بہت بہت دھنیواد